اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیر جیل خانجات ازاز جمع کشمیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما چودری محمد اسحاق آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج اس مشکل گھڑی میں کہ جب پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر ایک خوف ڈر کرونا کرونا اس کا ایک نام سے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں اور ہماری حکومت نے اعلان کیا کہ حکومت کا پیغام گرگر تک پہنچنا چاہیے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اس کے بارے میں اور دیگر سوالات ان سے جانتے ہیں آئیے ان کی طرف چلتے ہیں علیکم السلام جی سر کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں جو ہے بولی دیو ہے تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ چونکہ کشمیر کو کشمیر کی عوام کو اور دیگر معاملات کو بہت زیادہ جو ہے بری جو ہے وہ نظر سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اور اس کی بڑی اچھی بقالت جو ہے وہ دنیا میں کر رہے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا کشمیر کے لاک ڈاؤن کے بعد آج پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے ان کی آہیں سسکیاں دعائیں کیا اللہ تعالی نے سن لی ہیں یہاں کے معاملات کچھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شیک نہیں کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر اللہ کا عرش جو ہے اس سے کوئی نو کوئی جواب تو ضرور آتا ہے اور یہ جو کرونا وائرس ہے دیکھیں نا بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے اتنے ہمارے پاس جہاز ہیں مزائل ہیں پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہم نے اور ان کو دیکھنے کے لیے بھی ہم نے نائٹ ویجن بھی بنایا ہے رات کے اندیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ نے ایک ایسا وائرس اللہ ہمیں اس انتہان سے سرخ روح فرمائے ایسا وائرس ہے جو کسی کو نظر بھی نہیں آتا لیکن بادشاہ سے لے کے سپاہی تک ہر آدمی خوف زدہ بھی ہے اور ایسا بک کیا ہے اللہ نے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اللہ کے پرندے بھی اسی طرح اڑ رہے ہیں اللہ نے جو جانور پیدا کیے ہیں جو چرندے درندے سب اپنے اپنے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں درخت اپنی مرضی سے گروت کر رہے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح گروت کر رہے ہیں بارش ہو رہی ہے دوب چڑھ رہی ہے برف پڑھ رہی ہے لیکن صرف اور صرف اس بندے کو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ساری در حالا ہوں تو شاید دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کو اللہ نے ایک جگہ جامت کر دیا اور اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی سماجی زندگی سے بھی اجتناب کر رہا ہے اجتناب بھرت رہا ہے اور لوگوں کو ملنے سے بھی گریز کر رہا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور الحمدللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی طاقت ہے اور اللہ کے سوا دنیا میں کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ اللہ شریف ہے دنیا کی کوئی ٹکنالوجی کوئی سائنس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ جب چاہے جس سے چاہے کام لینے جائے وہ لے سکتا اور اس نے آج لے کے دکھایا دنیا کو کہ میں ایک نا نظر آنے والی چیز سے لے کے دکھایا جو نظر بھی نہیں آتی دنیا میں یعنی اصل میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیریوں ایک خاتون ہے اللہ اس کو بیچاری کو محفوظ رکھے نفیسہ عمر اس نے کسی رپورٹر سے یہ کہا تھا جس کا نام عرون مشرہ تھا کہ مشرہ میں یہ بات ضرور لکھنا کہ اللہ میں نے ایک دعا کی ہے اللہ کے ہاں کہ یا اللہ جس طرح ہم گھروں میں بند ہیں اس طرح ان لوگوں کو بھی اپنے گھروں میں بند کر دے جو ہماری ہماری مجبوری ہماری تکلیف کو نہیں سمجھ رہے اور یا اللہ اور کوئی میں نے یہ بھی کہا یا اللہ دنیا کو نقصان نہ دینا صرف ان کو بند کر دینا تاکہ ان کو پتا چلے کہ بند لوگوں کا کیا حال احساس تلایا اور یہ بھی اس نے کہا تھا اپنی دعا کے اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا اور اللہ نے اس کی دعا قبول کرے گا اچھا جو سب یہ بتائیے گا کہ کرونا کے جو لاکڈون کے وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں آپ کی نظر میں ان کا اتدراک کیا ہے اصل میری پہلے تو یہ ہماری حکومت کہتی ہے کرونا سے لڑنا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے لڑا نہیں جا سکتا اس پہ حکمت عملی سے سمجھداری سے اس کو ٹالا جا سکتا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس اللہ کو ہم نے مشمور میرے ہم اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے پیروی نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس اللہ کے آگے جھکنا چاہیے وہی اس کو لے جائے گا وہی اس کو فنا کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ مختلف آفتوں کو اللہ فنا کرتا رہا ہے نمبر دو بہترین حکمت عملی انسان اشرف المخلوقات ہے میں سمجھتا ہوں اس کو حکمت عملی ضرور پرانی چاہیے اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو دماغ دیا گیا ہے اس کو ساری اصلاحیتیں اس میں ہیں اس کو اللہ نے اپنا قرآن دیا ہے ان پہ نبی اتارے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنی زندگی اسی طرح گزاریں جس طرح اللہ کا حکم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج بھی اس پہ عمل کر لیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معیشت پندرہ دن سے بند ہے لیکن کوئی بندہ بھوکا نہیں سویا اس ملک کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ہی اپنی دعویوں پہ بھی گور کرنا چاہیے کیا ہم نے عشویت چھوڑ دی ہے کیا ہم نے جھوٹ بولنا بند کر دی ہے کیا ہم جو اللہ کے احکامات ہیں دین کے معاملے میں اس کو پورا کر رہے ہیں تو پھر اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر مجھے یقین ہے میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ غفور و رعیم ہے اور اللہ رب العالمین ہے رب المسلمین ہی نہیں ہے وہ سارے عالم کا رب ہے تو اگر ہم سارے اس کی طرف رجوع کریں تو انشاءاللہ معاملات بھی ٹھیک ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعویوں کے ساتھ ساتھ تدبیروں کی بہت ضرورت ہے اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں کوئی وبا آ جائے وہاں سے منتقل نہ ہوں اور اگر آپ کو پتا چل جائے فلان جگہ پہ وبا آئی ہوئی ہے تو وہاں آپ جائیں بھی نہ اگر ہمیں اس بات پہ بھی عمل کرنا چاہیے اور یہ جو بعض بڑکے ہیں نعرے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا یقیناً کچھ ہوتا تھا یقیناً کچھ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے تو ایک ان میں جزام کا بریض تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا چلے تو آپ نے کہا آپ وہی بیٹھے ہیں آپ کی بیعت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں احتیاطی تدابیر ضروری ہے احتیاط کرنے سے اچھا سر چلو وہ تو ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئے آپ کیا سمجھتا ہے کہ لاک ڈاؤنٹ سے ملک کی جو معاشی صورتحال ہیں بہت پہلے ہی ملک جو ہے وہ ڈاما ڈاؤنٹ نہیں چاہ رہا تھا معیشت جو ہے وہ کوئی اتنی سٹرانگ نہیں تھی لیکن اس وقت تو مزید جو ہے وہ ہم جو ہے کمزور ہو گئے آپ اس کو کس حوالے سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بار بار لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا چینہ نے کیا ہے کہ ہم نے سیکھا کہ اس نے لاک ڈاؤن کہ سے پہلے اس کے تدارک کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی اس نے اپنے سارے سنتکاروں کو وہان شہر میں اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ گے اگر پندرہ دن یا بیس دن آپ کی انڈسٹری بند رہتی ہے تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ اپنی فیکٹری میں رہنے والے سارے لوگوں کا ٹیسٹ کروائیں جن کا پازٹیو آتا ہے ان کو کرٹینہ میں بھیج دیں جن کا نیگٹیو آتا ہے ان کو کام پہ رکھیں دو گھنٹے میں مجھے جواب دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو سارے انڈسٹری لسٹ نے یہ کہا کہ بلکل ہم ان کا ٹیسٹ کروائیں گے اور لوگوں نے انڈسٹری لسٹ نے اپنی جیب سے کروائے تھا گورنمنٹ بے بوجھ نہیں پڑا وہ یہ تو بیسی بھی ان کا رائٹ ہے یہ تو رائٹ تھا لیکن ہماری صورتحالی ہے کہ ہم نے لاغ ڈاؤن کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے نہ کوئی حکمت حکمت حملی ہماری تو یہ صورتحالی ہے میرے بھائی کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے میں اپنی تقریر کر کے چلا جاتا ہوں یہ الٹی میٹی بوجھ گورنمنٹ کے کنوں پہ ہے بوجھ گورنمنٹ اٹھاتی ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ میری ڈیوٹی لگائے وہ آپ کی لگائے وہ ان سے مشورہ لے جب گورنمنٹ ہی کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرتی گورنمنٹ کوئی بات بیٹھ کے سننے کے لئے اتیار بھی نہیں ہے یعنی اپوزیشن کی بات پندرہ منٹ سننے کے لئے اتیار نہیں تو اس گورنمنٹ سے اب کیا توقع رکھیں گے کہ وہ لوگوں کو کیا فسیلٹیٹ کرے گی لیکن اپوزیشن لیٹر قائد حضب اختلاف میاں محمد شباز شریف نے بروقت واپسی کا فیصلہ جو کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں ان کا فرض بنتا تھا خدا نہ ہستا اگر وہ اس میں کتائی کرتے تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک و قوم تو ان کو جو کہتی کہتی ان کی پارٹی کے لئے بھی انتہائی نقصان دے تھا اور ان کی سیاست کے لئے بھی نقصان دے تھا لیکن ایزے انسان آپ نے یہ دیکھا ہے آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ میاں شباز شریف نے اپنے دور میں کینسر رہیپٹیٹسی کی میڈیسن غریب لوگوں کو مفت ملتے تھے علاج مفت میں ہوتا چلو انشاءاللہ اس کی طرف بھی آتے ہیں اچھا آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے کہ یہ گورمنٹ کا کام ہے کہ وہ منجمنٹ کو بہتر کرے لوگوں کو سہولیات دے اور سب جو ہے وہ بہتر کرے لیکن اس کے ساتھ تو ہماری جو اطلاعات ہیں اب وہ جو ذل لیول پہ جو انتظامیہ ہے وہ اس طرف آنا شروع ہو گئی ہے کہ احکامات ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو مخیر حضرات اپنی آپ کے تحت لوگوں کو راشن یا کچھ چیزیں پروائیڈ کر رہے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ انتظامیہ کو پروائیڈ کرے ان انتظامیہ اپنی بنائی ہوئی کمیٹیوں کے ذریعے لوگوں کو جا وہ تقسیم کرے گئے دیکھیں جی لاکڈوں ان کو میرے خیال میں کم از کم دستین ہو گئے ہیں کمیٹیوں بناتی رہتی ہے تو جو لوگ بیس دن سے بھوکے ہیں وہ کیا کریں گے یہ ساری حکمت عملی میں نے کہا تطبیریں پہلے کرنی چاہیے تھی جب جس طرح جب چائنہ میں آیا تھا ابھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پیش کی پیش بندی کے لیے سب کچھ کر لیتے ہم نے ایک کمیٹیاں بنا دی ہوتی ہیں ہم نے لوگوں کو کام تقسیم کر دی ہوتے اور اللہ نہ کرے اس کی تیاری کی ہوتی جب بات آتا تو اس کو کہتے لے جی پنات لیکن خان صاحب نے ٹیگر فورس جو بنا دی ہے نا بارال جی پرائم منسٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ دلہ کے پاس ہے بارال پتہ نہیں وہ کون سی فورس ہے اور کہاں ہے اللہ کا واسطہ ہے اس پہ سیاست نہ کریں میں صرف اتنے کروں اس پہ سیاست نہ کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیگر فورس کا متبادل جو گھروں میں بیٹھے لاکھوں اسازہ اکرام ہیں کیا ان کو استعمال کیا دیکھیں میری بیرے بھائی اسازہ اکرام ہے گورنمنٹ کا پورا عملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بلدیاتی سیٹ اپ تھا میں کہنا ختم ہو گیا نہ بحال کریں اس کو لوگ تو کہتے ہیں بلدیاتی سیٹ اپ کو بحال کر دے نہ کریں ان کو فنکشننگ کر لیں پندرہ دن کے لیے بیس دن کے لیے اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید پی ایم ایل این کے تھے تو جو اپنا رن رب تھے ان کو ساتھ ملا لیں ایک محلے سے چار لوگوں نے الیکشن کنٹسٹ کیا جیتنے والا بھی تو انہوں ہارنے والے بھی اس میں شامل کر لیں ان کی کمیٹی بنا دیں یعنی اگر کوئی کام کرنا ہو تو وہ تو میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے اور یہ قوم جو ہے اپنے دیکھ کے ہیں جنگ ہو یامن سیلاب ہو توفان ہو ابھی زلدل آیا تھا اپنا آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں تو آپ نے دیکھا لوگوں کو لوگوں نے کس طرح کام کیا تو یہ کام کوئی کروائے تو صحیح یعنی اب آپ جب لیے تیار ہے اچھا سیر یہاں پہ میں ایک جو ہے وہ آپ سمیت یہ کوئیسن پوچھنا چاہوں گا کہ جب الیکشن کمپین ہوتی ہے دیگر مسائل ہوتے ہیں آپ سمیت بہت سارے جو حتیٰ کہ وہ چھوٹا سا چیرمین بھی ہو تو وہ بھی لوگوں کے گھروں پر دستک دیتا ہے آواز دیتا ہے بلکہ بعض تو آواز بھی نہیں دیتے وہ پرچی لکھے بے دیتے ہیں کہ آپ کا ووٹ بھی کاسٹ ہو چکا ہے تو آج اس مشکل گھڑی میں ان لوگوں کو کیوں کچھ راشن نہیں پہنچایا گیا کیوں ان کی تکلیف کو جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں لیا گیا ان کے حالات کو نہیں سمجھا گیا اور بالخصوص آج جو کمیٹیاں بنا کے ان کو سرکاری لیف دیا گیا تو وہ اتنی لمبی لسپ دے دی گئی ہے کہ وہ بیچارہ کوئی اگر کسی گھومی رہنے والا تو اس کو سمجھنے سے ایک حاصل ہے آپ اس بارے میں کیا لیں دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے اصل میں ہوتا یہ کہ آپ مجھ تک پہنچیں آپ کی میرے بار نہیں آپ کے چینل کی وساطت سے میں بھی کچھ باتیں کر لوں گا اور یقیناً آپ نے آپ اس دن سے اس کام میں جوتے ہوئے ہیں اور اس کا عجر آپ کو اللہ بھی دے گا اور اس ملک اور قوم کو بھی فائدہ پہنچے گا اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں آپ کا جو ایڈن چینل ہے چینل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کام کر رہا ہے اور خاص کر میرے لیے اس لیے بھی بہتر ہے کہ کشمیر کے لیے بہت کم کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ سے میں بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو آپ بالکل اس کو اس قوم کو ہم نے مانگت نہیں بنانا میں ایک بات مجھے کہنی تو نہیں چاہیے تھی میں اپنا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہتا میں خلفن کرتا ہوں کہ اپنی بسات اور اوقات کے مطابق جس دن سے یہ لاکڈاؤن ہے آپ میرے ملازموں سے پوچھ لیں صرف یہ ہے کہ ہم وہ نہیں کرتے جو لوگ کرتے اور مجھے میں نے اپنے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں یہ کہا تھا شاید آپ نے سنیا ہے فیس بک پہ کہ اگر میرے ایس یونین کانسل میں یونین کانسل کے تک پانچوہ الیکشن تھا تو میں ایک ایک گھر کو جانتا ہوں مجھے ایک گھر کا پتہ ہے اور میں نے کوشش کی ہے اپنی ہاتھ تک اپنے دوستوں کو بھی موبلائز کیا ہے لیکن یہ نہیں کیا یہ میری گلتی کہہ لیں آپ کہ میں نے اس کی فوٹو نہیں بنائی آف کیمرہ کام کیا آف کیمرہ کام کیا اور الحمدللہ اس میں برحال شاید کوئی ایک میں سمجھتا ہوں ایک روٹی اللہ قبول کر لے گا تو معافی ملتے گی اسی لئے لگے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں لوگ سارے کر رہے ہیں یہ نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے آپ بھی تو کر رہے ہیں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں صحیح لیکن یہ لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے جس کی وجہ سے میں نے یہ کوئیسن کیا لیکن چلو اللہ کیلئے کرتا ہے اللہ اس کو اس کا عجر جو ہے وہ یقیناً عطا کرتا ہے اچھا چلو صرف یہاں پر میں اہم سوال یہ کرنا چاہوں گا خوف نہیں کرنا چاہے کرونا وائرس کے علاوہ پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا میں لیکن ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر بیسیوں بیماری ہیں ہارٹ اٹیک آپ ہپٹیٹر سی اور بی کو لیں آپ زچکی کے دوران کی اموات کو دیکھیں نرسری ہماری جو بی بی مثال کی طور پر فرس ڈے ٹو ڈے وہ کتنی اموات ہو رہی ہیں اسی طرح مطلب کہ اگر ٹی بی کو دیکھا جائے یا دھگرہ مراز کو دیکھا جائے بہت زیادہ موات ہو رہی ہیں لیکن کوئی لاکڈور نہیں کوئی آویرنس نہیں کوئی اس کے اوپر بڑا اقدامات نہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں لیکن چلو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہماری کا عمر نے سا فیصد کیا تھا لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا تھا ہم نے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر کام کیا تھا آپ یقین کریں گے کہ یہ جو لیڈی ہاں مجھے یاد ہے لیڈی ہیلتھ ورکر ہمارے بڑا شعب ہے خواتین کا کہ وہ گھر گھر کو جانتی ہیں اور میں لکھ کے دیتا ہوں ہلفن کہتا ہوں ان کو گھر کی پوزیشن کبھی پتا ہوتا کہ کس گھر میں آٹا ہے کس میں نہیں ہے یہ گورنمنٹ تو صرف اسی سے کام لے لے تو میرے خیال میں کسی اور فورس کی ضرورت نہیں ہے ان کو لیڈی ہیلتھ ورکر آپ یقین کریں اس کی ڈیوٹی ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جس خاتون کو زچگی کا معاملہ اس کو لے کے ہاسپیٹل جائے ساری رات وہاں ٹھہرے جتنے دن وہ معاملہ اس کا درست نہیں ہوتا وہ اس کے ساتھ ٹھہرتی تھی اب کا نہیں پتا مجھے اب کیا ہو رہا ہے لیکن اس کے لئے ہم نے کوٹلوارا میں سینٹر بنایا تھا براکیوال میں سینٹر بنایا تھا انہیں گاؤں میں بھی آپریشن سینٹر تھے یہ نہیں ہے کہ تو ہماری انفرمیشن کے مطابق وہ تو ایمبولینس بھی جو ہیں وہ گاؤں لابا یونی کون سے لابل تک کشبہ شریف نے پہنچا دی پہنچا دی تھی تو کام تو کی ہے ہیپرٹیٹر سی کا میں نے کئی لوگوں کو لیویڈیسن لے کے دی ہے لیویڈیسن نہیں ہاں ہوتا یہ تھا کہ گورنمنٹ لکھے دیتی تھی کہ آپ فلان ہسپیٹل چلے جائیں آپ سے پیسہ کو نہیں لے نہیں چلے سے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ نے چلو اچھا کام کیا اپنی حسبستات ان کو دیا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان امراض سے امواد کی شراب بہت زیادہ ہے لیکن جتنا کرونا کے اوپر کام ہو رہا ہے جتنا ورک ہو رہا ہے جتنا ایک ہوا پھلا دیا گیا ہے ان کے بارے میں اتنی کوئی اویرنس لوگوں کو نہیں دی جاری دیکھیں نا جس کی اویرنس دینی تھی اس کی دیلی ہے نا اور میں مشاہد یہ بات میری کسی کو اچھی نہ لگے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کئی نہ کئی ایک وقت آئے گا کہ یہ جو خوف ہے نا یہ خوف کسی اور بات کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ کہ ہاں میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ وہ جو طاقتور لوگ ہیں مجھے بتائیں یہ خوف جھوٹ سے کیوں نہیں جھوٹ کے خلاف کیوں نہیں ہو جاتا یہ خوف رشوت کے خلاف کیوں نہیں پیدا کیا جاتا یہ خوف بدیانتی کے خلاف کیوں نہیں پیدا کیا جاتا اگر یہ ایک وائرس جو نہ نظر آنے والا ہے اس کے خوف سے ہر بندہ اپنے آت پیچھے بانگ کے کڑا تھا آپ بھی آئے ہیں آپ نے میرے سے آت ملانے کی کوشش کیا میں نے کہا نہیں بھائی ادھر بیٹھ سی خوف ہے نا کوئی کرونا مدرس نے پتہ آپ کے آت کو لگا ہوا کہ نہیں تو اگر یہ سارا خوف ہم دوسری چیزوں میں بھی استعمال کر لیں تو یہ معاشرہ تھا تو میرے خیال جنت بن جاتا یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ انڈسٹری کھلی ہوئی ہے چھوٹے لیول پہ کارخانے جو ہیں وہ کام ہو رہا ہے جس طرح بھی وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ کنسٹریکشن انڈسٹری انہوں نے جو ہے وہ قائم کیا لیکن آپ اگر دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو فرنچائز اگر دیکھیں وہ اس کا اوپن ہو گیا موبائل شاپ اوپن ہو گئی فروٹ شاپ اوپن ہو گئی مطلب کہ سبزمنڈی اوپن ہو گئی لیکن مساجد کو بہت بڑا ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے وہاں پہ فورسز لگا دی گئی ہیں پہلے دکا مساجد کے اندر حالات ہمارے یہ تھے کہ نماز کی ایک یا دو صاف ہوتی تھی جمعے میں لوگ اللہ کو منانے کے لیے چلے جاتے تھے بھی اکلیم لیکن اس پر بھی پابندی آپ یہ کیا میں سے دینا کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پابندی تو کم از کم نہیں ہے لیکن اگر اس سے وہ جھوٹ اچھ سچ سے بہتر ہے جس سے فتنہ پھیلے اگر کچھ ہفتہ دو ہفتہ کے لیے پابندی کرنی پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں کر لینے چاہیے کیونکہ اسلام کسی ایک فرقے کا نہیں ہے اللہ رب العالمین ہے اللہ کے نبی رب رحمت العالمین ہے اس لیے اگر دنیا کو کوئی اچھا پیغام دینے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی برائی نہیں ہے لیکن اللہ الحمدللہ اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی بات چھپی ہوئی ہے تو یہ ازمائش لوگوں نے کئی بار کر کے دیکھ لی ہے ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں یہ اگر کسی کے کوئی کسی خانے میں کوئی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو نکال دینے چاہیے مسلمان نماز پڑے نہ پڑے شہیدہ ہونے کے لیے ہر وقت تیار ویسے بھی پاکستان اسلام کا قلعہ تو یہ بات اس کے بارے میں جو عمران خان نے کہی ہے انڈرسٹری چلے گی تو وہاں پہ لیبر بھی چاہیے وہاں پہ مطلب کہ گاڑیاں بھی چاہیے وہاں پہ سب کچھ چاہیے تو وہ لاکڈون کے باوجود چلے لاکڈون اور انڈرسٹری نہیں کیا ہی اچھا ہوتا وزیر اعظم صاحب کہتے کہ پہلے جو انڈرسٹری ہے انڈرسٹری والے چائنہ کی طرح ان کا ٹیسٹ کروائیں جو پازٹیو آتے ہیں ان کو کوروڈینہ میں بیعی دیں جو نیگرٹ ہیں وہ کام کریں وہ یہ رجی نہیں کرنے میں یعنی وہ بھی تدبیر نہیں کرتے یہ جو نا کہنا کہ یہ کر دوں گا اور وہ کر دیں گے یہ نہیں ٹھیک لڑنا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے لڑنا بھی نہیں ہے اس کو اکل مندی سے ٹالنا ہے سمجھداری سے یہ اللہ کی ازمائش ہے تو اللہ سے تو لڑ بھی نہیں سکتا سمجھداری سے عقیدہ کے بھی خلاف ہیں ایمان کے بھی خلاف ہیں سمجھداری سے جو اللہ نے میں اور آپ کو اکل دی ہے وہ تو وزیراعظم ہے مولک کے اور ان کے پاس بہت بڑے مسائل بھی ہیں مشیر بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیبل پہ اچھا آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ آفٹر لاکڈ آن آپ ملک کی معیشت کو کیسے دیکھتی ہیں کہ کچھ بہتری کے دن آنے والے ہیں دیکھیں دی ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اللہ آسانیہ پیدا کرتا ہے یقین اللہ اس میں بھی آسانیہ پیدا کرے گا تو میری خیال میرا خیال ہے کہ میں نے اگلے دن بھی یہ بات کہی تھی شاید آپ نے نہ دیکھی ہو فیس بوک پہ میں نے کہا تھا کہ گورمنٹ کو چاہیے کہ اگری کلچر ہمارے پاس ایک ایسا شعبہ ہے ایٹی فائی پرسنٹ لوگ اگری کلچر سے منسلک ہیں اور فوری ضرورت انسان کی دالیں سبزی آٹا چاول گوشت دون یہی ضرورت زندہ رہنے کے لئے یہی ایون دین کے کپڑے کے لئے بھی یہ کٹن اس کے لئے بھی یہی انڈسٹری ہے ایگری کلچر لیڈر کی بھی انڈسٹری ایگری کلچر ہے تو ایگری کلچر ہر گھر میں ہے اور وہ انڈویجلی بندے کر سکتے ہیں اس کے لئے زیادہ ہجوم بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر یہ اس کو پرموٹ کریں لوگوں کو بلا سوٹ بلا سوٹ کرستیں اور بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک میں کہ کرز جس چیز کے لئے دیا جاتا ہے وہاں لگتا نہیں ہے اگر اس پہ چیک انڈر بیلنس ٹھیک ہو تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ محشد کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر صرف یہ ایک انڈسٹری جو ہماری اپنی ہے جو ایٹی فائی پرسنٹ یہ ملک ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ پاندرہ پرسنٹ باقی وسائل ہیں اس پہ توجہ دے لیں تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے بڑی فور تدبیریں کرنی چاہیے اس کو اس کا بنا کے رکھیں جس طرح دوسرے ملکوں نے اپنا سائٹ اپ بنا کے رکھا ہے کہ ہم فوری بعد یہ کریں گے آپ کو یہ انسینٹیف دیں گے ڈیری کو دیں گے پورٹری کو دیں گے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیں نا اگری کرٹر کو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا جب دیکھا جائے کہ آپ نے کہا کہ انڈسٹری اگری کرٹر جو چلو آفٹر لاکڈون کے بعد ہوگا آج لوگ کہتے ہیں جی مثال کے طور پر جی بزار کھولے ہیں سمان سب کچھ مہیا ہے لیکن میں سمان کہا سے خردو جب میری پاکٹ میں کچھ نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک ارز کروں یہ نہیں ہے اصل میں نیت کا بڑا تخل ہے اس میں دست دست دن بارش بھی ہوتی ہے اور ہم گزارہ کرتے ہیں بارش میں کوئی مزدور بار کام کرنی جا سکتا اینڈسٹری تو اپن ہوتی ہے اپن ہوتی ہے لیکن یہاں سلاب آتا ہے تو پندرہ پندرہ دن انڈسٹری بھی بند ہو جاتی ہے تب بھی تو چلتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے قوم کو تیار کرنا ہے کیا آپ نے قوم کو تیار کیا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ گورنمنٹ آپ کو موبلائز کرے مجھے کرے علمائدین کو کرے سارے لوگوں کو جو اس حیل ہیں جن جن پہ ذمہ داری ہیں جن جن کے کندوں پہ یہ بوجھ ہے معاشرے کا ان کو رٹین کرے اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک فورس ہے یعنی اتنا سرکاری ملازم ہے کہ اگر ہم ٹیچر کو کورٹینہ میں رکھے بندے کے باہر کسی ڈاکے بٹھا سکتے ہیں تو بقی خواہی لے سکتے ہیں تو ایک فورس میرے زن میں بھی آ رہی تھی آپ چونکہ کشمیر کو لیڈ کرتے ہیں تو ایک پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے بہت بڑی آواز تھی بہت بڑی فورس تھی اور بڑی منظم اور بڑی پور امن فورس تھی آج اس کو پبندے سلاسل کر دیا گیا آپ کیا کمی محسوس کرتے ہیں اگر آج وہ فورس میدان میں ہوتی تو خدمات کا سلسلہ کہیں آگے ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے شاید ایز ای ممبر اسیمبلی تو یہ بات میرے لیے لیکن کوئی نہیں ایز ای پاکستان نہیں نہیں میں ایز ایمبر اسیمبلی بھی یہ کرتا ہوں خواب صرف اللہ کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فورس جو ہے اس کو بھی اس وقت ایکٹیو کرنا چاہیے اگر ہم قیدیوں کو باہر نکال سکتے ہیں اس خوف سے کہ وہ بلا وجہ ان کو دوبارہ جیل میں لے جائیں گے تو ان سے بھی یہ کام لے لیں کام لے کے بعد میں پھر بند کر دیں اچھا کام کسی سے بھی لیا جائے کسی سے بھی لیا جائے سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے لئے فائدہ مند ہو ٹھیک ہوگی اچھا لازت پہ آپ اس کی جو ہے عوام الناس کے نام ہمارے ناظرین کو ہمارے اس چینل کی وسائصر سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے توبہ میں لکھ کے دیتا ہوں میرا یہ ایمان ہے مجھے اسی طرح یقین ہے جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہ ہم ابھی زور کی نماز میں وہ اللہ تو بڑا گفر ہو رہی ہم کمزور ہیں اللہ کمزور نہیں کیا سبجھتی ہم کہ ہم اللہ کیا کے سربس جہود ہو کے دعا کریں تو اللہ میرا یقین ہے کہ اللہ جس گناہ گار کی وجہ سے بارے شروع کی تھی اسی گناہ گار کی توبہ سے اگر بارش اسی وقت شروع ہو سکتی ہے تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں میرا یہی پیغام ہے میری یہی درخواست ہے کہ توبہ کریں اپنے گناہوں کی اور جو کتائیوں ہوئی ہیں ان کو کوشش کریں ان کتائیوں کو دور کیا جائے اور مجھے کم از کم یہ پتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا کتائیوں ہوئی ہیں اور کوئی انسان دنیے میں ایسا نہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ مجھ سے کیا برای ہیں کیا کتائیوں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگیں اور میں لکھے دیتا ہوں کہ بلکہ میرا اللہ چاہے تو شام تک سارا ٹھیک ہو سکتا ہے اور شام بھی بہت دور ہے دور ہے وہ تو کن کہے تو نہیں ہمیں یقین آنے تک شام ہو سکتی ہے ہمیں ہمیں میں اپنی بات کرنا ہوں اس کی مدد آنا ہے اس کی مدد تو ابھی آجے تو بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ہو جاتا ہے لیکن ہمیں وہ جو خوف ہے نا وہ دور ہونے تک شاید شام تک کا ٹائم لگ سکتا ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا وزیر جیل خانجات عزاج جمع کشمیر چودری محمد اسحاق میرے آخری سوال پر آپ دیتا بھی ہوگے اور یقینا ہمارے دلوں کو پتھر نہیں ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں نرمی ہونی چاہیے کبھی کبھی ان آنکھوں سے پانسوں کے کترے بہنے چاہیے نم ہونی چاہیے لیکن کسی بیماری کسی خوف سے نہیں حالات واقعات کی وجہ سے نہیں اپنے رب العالمین کے ڈر اور خوف سے بعض دفعہ خوشی کی آنسو بھی آنے چاہیے اس کی رحمتوں کو اپنے سامنے اترتے ہوئے دیکھتے ہوئے تو آج جو ہمارا ان کے ساتھ سوال و جواب کا سسلہ جاری اور ساری تھا ہم نے جو ان سے اخذ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر سب سے پہلے اللہ کے حضور حاضری دینی چاہیے توبہ استغفار کرنا چاہیے رجوع اللہ کرنا چاہیے تعلق باللہ کو مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ پر کامل اکمل یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے وہ تو کہتا ہے صبح و شام کہتا ہے بلکہ انہوں نے ایک واقعہ کا جو ہے وہ حوالہ بھی دیا کہ پہلی امت میں ایک غناغار جس کی وجہ سے بارش بند ہوئی اللہ نے حکمن کہا اپنے نبی کو کہا موسیٰ قلیم اللہ کو کہا کہ اس غناغار کو اپنی مجلس سے نکال دو تو میں بارش کا نزول کر دیتا ہوں تو جب اعلان کیا گیا کہ وہ غناغار اٹھ جائے ایک کی وجہ سے سب پہ ازمائش ہے تو اس غناغار نے کیسا ہی طریقہ اپنایا کتنا درد سے اپنے رب کو پکارا نہ ہاتھ اٹھائے نہ سجدہ کیا نہ وضو کیا نہ رکوع سجدہ کیا کچھ نہیں کیا دل ہی دل سے اپنے رب کو پکارا اور کہا یا اللہ تو تو جانتا تھا لیکن آج سب کے سامنے ایسا اٹھ کے جاؤں گا تو معاملہ خراب اللہ معاف کر دیں اللہ نے اس کی دل کے الفاظ کو دیکھا سنا جانچا چونکہ وہ علیم بزاتی صدور ہے چونکہ وہ علیم خبیر ہے چونکہ وہ علا کل لشین قدیر ہے وہ سب کوئی دلوں کے بیت جاننے والے اس نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اسی لمحے بارش نازل کی واقعہ تو خیر لمبا ہے بعد میں موسیٰ قلیم اللہ نے پوچھا بھی کہ وہ کون تو کہا جب وہ میرا نافرمان تھا تب نہیں بتایا اب تو وہ میرا محبوب بن چکا ہے آئیے اپنے آپ کو اللہ کا دوست بنائیں اللہ کے ساتھ دوستی تعلق بنائیں ہماری معیشت ہماری معاشرت ہمارا ملک ہماری قوم ہمارے قبیلے کی بہتری بقا ایک کام کے اندر ہے اپنے آپ کو دین اسلام پر چلائیں احکامات کی پبندی کریں جو انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا اتنا بڑا کرونا وائرس کیا ہم نے جھوٹ چگلی غیبہ چوری زنا شراب دگر نافرمانیوں سے کیا ہم نے توبہ کر لی بڑے بڑے کبے بڑے بڑے ایسے بازار بڑے بڑے ایسے جو ہے وہ شراب خانے اور بڑے بڑے ایسے جو ہے وہ معاملات بند ہو چکے اللہ نے ساری دنیا کو بتایا ہے میں جب چاہوں جیسا چاہوں کنٹرول کرلوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور انہوں نے حکومت پر اس مشکل گھڑی پر بھی جو ہے وہ بہت بڑا ایک کہلے نصیحت کی ہے بہت بڑا انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان حالات کو کنٹرول کریں عوام کے اندر اویرنس پیدا کریں ڈر اور خوف نہ پیدا کریں ہمت اور جررت پیدا کریں اور ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے عوام کو بھی حوصلہ ملے بلکہ جو اس وبا کا شکار ہونے والے لوگ ہیں ان کو بھی حوصلہ ملے نہ کہ ان کو بطور مجرم جو ہے وہ نہ دیا جائے نہ کہ ان سے ایسی نفرت کا اظہار کر دیا جائے اور انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی کہ آفٹر لاکڈاؤن کے بعد اگر ملک کی معیشت کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے انہوں نے اگری کلچر کو جو ہے وہ ایک کہا ہے کہ انڈسٹری جو ہے اگری کلچر کے نام سے تشکیل دی جائے جو ایٹی فائی پٹنڈ لوگوں کی ضرورت ہے سبزیاں دالیں دگر جو چیزیں ہماری روز مرہ کی جو ضروریات ہیں اس حوالے سے انہوں کا بہت اچھا جو ہے وہ مشورہ ہے اور یہاں پر میرا ایک جو سوال تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اگر پیسے نہیں تو ہم اشیاء ضروریہ کو کیسے خرید دیں گے بہت بڑا انہوں نے سنجیدگی سے جو جواب دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہ ہو ہمارے اندر بھی ایمان کی کمزوری ہے ہم نے بھی اپنے آپ کو خامخہ کا بکاری بنا لیا ہم نے بھی اپنے آپ کو خامخہ جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں گرانے کا سسلہ شروع کر دیکھا دیکھے ہم نے بھی ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا اپنے اندر خودداری پیدا کریں اپنے آپ کو چند ٹگوں کے لیے گرانے کی کوشش نہ کریں ہم تو وہ لوگ ہیں ہمارے اسلاف وہ ہیں کون جنہوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر دشمنوں کا مقابلہ کیے تو چند گھڑیوں کی ازمائش کی خاطر اتنا واویلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہاں جن کی ضرورت تھا ان کو ضرور پہنچانا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ میرے سمیت حسن زن رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایر دیگر جو ایسے سیاستدان ہیں وہ یقینا اپنے جو یونین کونسل ہیں اپنے جو ووٹرز ہیں اپنے ووٹرز ہیں اور بلا تفریق جو دوسرے لوگ ہیں ان کے گھروں کو ان کے حالات کو جاننے والے ہیں اور وہ دکھانے کے لئے نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا کے لئے ان کے گھروں پر پہنچ رہے ہیں جیسے وہ ووٹ لینے کے لئے پہنچ رہے ہیں وہ اب ووٹ دیں یا نہ دیں وہ الگ بات ہے لیکن ہم اللہ کی رضا کے لئے ان کی اس مشکل گھڑی میں ان کے معامل ہیں تو انشاءاللہ یہ ان کا جو پیغام تھا جو میسیج تھا میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج ہمیں بھی مل کر اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اپنے اردگرد کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے نہ کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیکاری کے طور پر جو آج ہمارے کیمرے نے آپ کو دکھایا چند دن قبل ہم نے جو پروگرام کیا کہ روڑ کے اوپر خامخواہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ہوا بن گئے اور وہ اتنا شاید محنت کر کے نہیں کماتے تھے جتنا وہ آج مانگ کر اپنا جو ہے نا وہ سمان اکٹھا بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ ہم وہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر بھی ہمیں کڑی نظر رکھنی چاہیے اور مخیر حضرات کو ان لوگوں کے گھروں تک خود اپنے ہاتھ سے جا کے دینا چاہیے کہ جو لوگ واقعتا رشتہ داری میں ہیں برادری میں ہیں قوم میں ہیں قبیلے میں ہیں یا بحثیت مسلمان نہیں بھی ہیں بحثیت انسان ہیں ان کے گھروں تک ان چیزوں کو پہنچانا چاہیے تاکہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے چونکہ وہ رب العالمین ہے ہم رحمت العالمین کی امت ہیں انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ آپ سے جلد ہوگی ملاقات میرے کیمرویمین عثمان علی کے ساتھ میرے آج کے معزز مہمان چودری محمد اسحاق اور کاری عمر وغاز کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ایڈیا نیوز اللہ حافظ